السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو اسلام کا آئلی قانون ہے زندگی گزارنے کا خاص کا جو ہے وہ سماجی زندگی میں جس کو آئلی قانون کہتے ہیں جو آئلی قانون گزارنے کا نظام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کس بنیاد پر رکھا ہے بلکہ آپ یہ پہلے جئے کہ قانون سعجی میں تروردگار عالم کی بنیادی پالیسی کیا ہوتی ہے میں ایک بات یہ آپ سے کرنا چاہوں گا دوسری کی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اس آئلی قانون کی برکت دوسروں پر کیسے مرتب ہوئی ہے اس پر ہم اشارہ کریں گے انشاءاللہ اور تیسری بات ہم یہ کریں گے کہ کوئی بھی قانون کتاب میں کتنا بھی اچھا ہو وہ اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب اس کے ماننے والے اس قانون کو اپنے زندگی میں لاغو کریں گے ورنہ کتاب میں تو بہت سے قانون بہت اچھے اچھے موجود ہوتے ہیں اور اسلام کا معاملہ چونکہ آئلی قانون کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو قرآن سے مناسبت لگتا ہے یعنی قرآن کی جانب سے بنایا ہوا ہے لہذا اگر اس قانون کی پابندی نہیں کی جائے گی تو پھر نتیجہ یہ نکل جائے کہ دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوں گے اور اگر آپ وہ قانون کہ خود پابند نہیں ہیں تو دوسروں کی طرف سے بھی رکاوٹیں پیدا ہوں گی یہ ساری باتیں ہم آپ سے کہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے عجیزہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے دیکھیں کل میں نے جو بات کی تھی آئلی نظام کے بارے میں کہ اس کا اصل مقصد سکون ہے مہاں تک تو بات مکمل ہو گئی تھی دوسری بات یہ جو قانون سازی ہے اور قانون بنانے کی باتیں ہیں تو پروردگارِ عالم جب قانون کوئی بناتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس بات کو دھیان بے رکھتا ہے کہ جن چیزوں میں انسان اپنی اقلوں کے ذریعے اس قانون تک نہیں پہنچتا ہے اس کی مسئلہ تک نہیں پہنچتا ہے لہذا پروردگارِ عالم اسی قانون کے بارے میں بات کرتا ہے اور جہاں پر انسانی اقلیں خود فیصلہ کر لیتی ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ قانون سازی نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں رہنمائی بھی نہیں کرتا ہے جیسے مثال کے طور پر نبی آئے نبی نے کسی نے راکب بنانے کا جہاز بنانے کا آئیٹم بن بنانے کا طریقہ نہیں بتایا کیوں اللہ کو اس بات معلوم ہے کہ انسانی اقلیں اس پر رہنمائی پا سکتی ہیں اور اگر غلطی کریں گی تو غلطی سے سبق سیکھ لیں گے اور نتیجہ نکل آئے گا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ قانون بنانے میں اللہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ جن چیزوں میں ہماری اقلیں نہیں پہنچتی ہیں ان چیزوں میں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے ایک بات دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس کے قانون ہوتے ہیں وہ قانون اس میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ اس کو موسم اس کو علاقہ اس کو تہذیب بلکہ کوئی بھی چیز اس قانون کو متاثر نہ کر سکے ایفیکٹیو نہیں ہونا چاہیے اور جو چیزیں متاثر ہوتی ہیں جو چیزیں تغیر چاہتی ہیں تبدل چاہتی ہیں وقت کے لحاظ سے تبدیل ہونا چاہتی ہیں اس قانون کے بارے میں پرفردگار عالم خاموشی اختیار کرتا ہے مثال کے پرفر جیسے لباس ہے کھانے کا معاملہ ہے یہ سب وہ چیزیں ہیں جیسے کھانے کی بات اگر آپ لے لیں تو یا لباس کے بارے میں لے لیں کھانا ہر علاقے کا ہر آدمی کا اپنی پسند سے ہے اسلام نے کیا کیا نہ کھانے والوں کی لٹ بتا دیا بکہ کھانے والا آپ پر چھوڑ دیا کل قانون نہیں بنایا گیا کہ آپ یہ 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 کھائیں کیونکہ اگر وہ یہ یہ کھائیں کہہ دے گا تو نتیہ نکلے گا کہ بہت سے علاقے کے لیے مناسب نہیں ہوگا بہت سے آدمی کے مزاج کے مطابق نہیں ہوگا بہت سے علاقے میں موسم کے لحاظ سے مناسب نہیں ہوگا لہذا وہ ایسی جگہ پر رولنگ نہیں کرتا قانون سازی نہیں کرتا اللہ بلکہ کیا کرتا ہے نہ کھانے کے لٹ بتا دیتا ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مذہب جو ہے وہ انٹرنیشنل مذہب ہے عالمی مذہب ہے اگر وہ ایک خاص پرٹیکولر کھانے کے بارے میں کہہ دے گا اور وہ ایک کسی علاقے کا کھانا ہوگا تو دنیا پھر یہ اعتراض کرے گی کہ حقیقت میں یہ مذہب لوکل مذہب ہے اس لئے لوکل بات کرتا ہے لہذا وہ کیونکہ یہ مذہب عالمی ہے یہ مذہب جو ہے وہ پوری دنیا کے لئے ہے حبیب مطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صد پوری دنیا کے لئے ہے رحمت العالمین کہا گیا ہے لہذا اس کے قانون ہمیشہ اس بات کو مدد نظر رکھتے ہو پالیسی مرتب کرتا ہے پروردگار عالم کہ جس قانون میں تبدیلی ہونی ہے اس کے بارے میں ایک بات دو بات کہہ دیتا ہے کہ یہ نہیں کرو پرنے کی لشٹ کو گناتا نہیں ہے جیسے میں نے کہا کھانے کے بارے میں ایسے بہت سی چیزیں ہیں لہذا یہ اس کی دوسری پالیسی ہے تیسری پالیسی یہ ہے کہ جو قانون اس کے پاس جیسے قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو جو قانون پرانے چلے آ رہے تھے حضر وہ قانون اچھے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر نبوت سبت کر دی اس کو اپرویل دے دیا حساب یہ قانون جیسے پہلے سے چلا رہا ہے اسی قانون کو اسلام کیا کر لیتا ہے مان لیتا ہے مثال کے طور پر کسی آدمی کے قتل پر اگر قتل ہو گیا انجانے میں تو پھر ایسی شکل میں اگر اسے معاف نہیں کرتا ہے مقتول کے وارثین تو پھر ایسی شکل میں وہ سو اونٹ کی قیمت لینے کے حق دار ہیں یہ سو اونٹ کی قیمت جو رکھی ہوئی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے سے یہ بات ہے لہذا پتا چلا کہ اس قانون میں مسلحت تھی اچھائی تھی اللہ نے ایسی قانون کو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے کیا کر دیا نافذ کروا دیا دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں لوگوں نے قانون بنائی اور انسانی جب قانون بنے گا تو اس میں فالٹ ہوگا اور اس میں غلطیاں ہوگی کیونکہ اس کا دیکھنا بھی محدود ہوتا ہے اور اس کا سوچنا بھی کیا ہوتا ہے لیمیٹڈ محدود ہوتا ہے لہذا وہ غلطی کرتا ہے تو اگر کوئی ایسا قانون بنات آ رہا تھا تو اسلام نے کیا کر دیا وہ پورے قانون کو قرم قرار بھی دیا بکار ہے اور اس قانون کو حرام قرار بھی دیا کہ یہ اسلام میں چلے گا نہیں مثال جت پر سود ہے سود دبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے سے اس دنیا میں اس علاقے میں بھی رائے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجو تلویدہ کے موقع پر فرما دیا کہ آج اسے سود حرام ہے اور جو ہمارے چچا کا سود ہے وہ ہمارے پیروں تلے ہیں یعنی کیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور سود اسلام میں حرام ہے تو پتہ جلال دوسرا طریقہ اسلام کے قانون سازی کہیے ہیں کہ اگر کوئی قانون پہلے سے چلا آ رہا تھا تو اس کو کیا کر دیا گیا اگر خرابی تھی تو ٹوٹل اس کو کینسل کر دیا گیا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قانون موجود تھا لیکن اس میں لوگوں نے اپنی جانس سے گڑبر کر کے قانون کی اصلی اصلی دھانچے کو کیا کر دیا تھا خراب کر دیا تھا تو اللہ ڈالہ نے اس اصلی دھانچے کو پھر اصلی حالت میں اپنے حبید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لا کر کے کھڑا کر دیا مثال کے طور پر میں نماز کے بارے میں بتاتا ہوں قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہ کفار کی جو نماز ہے یہ سیٹیاں بجانا ہے اور تعلیہ بجانا ہے پتہ جزا نماز تھا نماز کے طریقے کو غلط کر دیا تھا اللہ کے اصل صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے پورے طریقے کو موڈیفائی کر کے اور ایک طریقے پر لا کر کے کھڑا کر دیا یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا حج میں لوگ کیا کرتے تھے حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ایران سے پہلے بھی مکہ والے حج کرتے تھے عبراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج ہوتا تھا حج کو انہوں نے اپنے سہولت سے اور اپنی مرضی سے انہوں نے جہاں جہاں چاہا تھا حج کے قانون کو بدل لکھا تھا مثال کے طور پر قریش اپنے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہم ساری دنیا سے چونکہ ندالے لوگ ہیں الگ لوگ ہیں لہذا جو ہے وہ ہم جب حج کریں گے تو ہم عرفہ میں جا کے نٹھے رہیں گے اللہ کے سلطہ فرمائے کہ بھئی دیکھو الحج عرفہ حاج تو عرفے میں جانے کا یا اصل نام عرفہ نہیں گئے تو غیر حجی نہیں ہوا تو یہ تیسری بنیاد تھی کہ قانون کو برقرار رکھا اور موڈیفائی کر دیا گیا قانون کی اصلاح کر دی گئی ایسے ہر قانون میں اصلاح کی گئی مطلب جس کو اللہ کو برقرار